اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے ولکم بیک تو میر چینل آئی جو خان آج میں آپ لوگوں کے لئے آلو گوبے کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی مسئلہ دار ہے تو یہ ہیں اس کے انگریڈینٹس ٹیمارٹر میں نے دو عدد لے لیا ہے ادھر لسن میں نے دیر چمچ لے لیا ہے آدھا کلو میں نے آلو کاٹ کر رکھ لیا ہے دیکھ لیں آپ کے سیپ میں میں نے کاٹ لیا ہے ہری پیاز میں نے آدھا پاو لے لیا ہے اور یہ جو ہے گوبی کی نکھی جو ہوتا ہے پارٹ جو کہلاتا ہے وہ نرم پارٹ تھا تو میں نے اس کو کاٹ کر رکھ لیا ہے اور یہ گوبی ہے اس کو میں نے اس سائز میں دیکھیں کاٹ کر رکھ لیا ہے آپ لوگ بھی کیونکہ زیادہ باری کٹیں گے تو یہ گھڑ جاتی ہے ایک چمچ میں دھنیا لیا تھا آدھا چمچ ہلدی پورڈر ایک چمچ لال مرچ پورڈر ایک چمچ نمک یہ تھا انگیڈینٹس اب میں آپ کو بتاؤں گی ایک چمچ میں نے تیل گرم کر کے تک لیا تھا اس میں نے لسن کا بھگار لگایا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے بھگار لگا دیا ہے اچھی طرح سے اس کو فرائے کرنا ہے ہلکے سے گولڈن مراؤن ہو جائے جب تک اس کو ہمیں فرائے کرنا ہے لسن کو میں زیادہ تر عموماً سبزیم میں لسن کا بھگار لگاتی ہوں اس کو ہلکے سے ساتے کرنا ہے جلان ہی نہیں ہے یہ پیزا ہمارے ساتے ہو جائے گا ہلکے سے ساتے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہو چکی ہے ہلکے سے ساتے اب دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس میں ادھر لسن شامل کر دیا ہے ڈیرچا مچ اس کو میکس کروں گی میں یہ دیکھیں میکس ہو چکی ہے اب میں اس میں ٹیمارٹر اٹ کروں گی ٹیمارٹر اٹ کرنے کے بعد دوبارہ میں اس میں چمچ چلا ہوں گی اب میں نے سارے مسالے جو ہیں اس میں اٹ کر دیا ہے مسالے ڈالنے کے بعد دوبارہ چمچ چلا ہوں گی اس کو میکس کروں گی سب میں اچھی طرح سے اب میں اس کو تھوڑا سا ڈھک دیا ہے تاکہ تھوڑا سا ٹیمارٹر گل جائے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے نیچے کا گو بی کے نیچے والا پارٹ ڈالنا ہے جو ڈنٹھل جو کہلاتا ہے نارم پارٹ تھا اس لیے میں نے کٹ کے تک لیے تھے یہ اور آلو یہ دونوں جو ہے تھوڑے دیر میں گلتنے سب سے پہلے ہمیں یہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں ڈال چکھیا ہوں می سے جو میکس کر رہا ہوں اب میں اس میں آلو ڈا لوں گا یہ دیکھیں ڈال دیاrors جب پھول میں گو بی کی کوبی آلو ہے وہ پھول میں ہی ہو جاتے ہیں اس لیے پہلے ہمیں یہ دونوں چیزیں گلئنے وڑا دیا ہے یہ ustara میکس کر رہا ہوں بب یا ماکس کر رہا ہوں ویخوری جیسے آدھا پیالہ میں پانی ڈال دیا آلو گلانے کے لیے اور جو نیچے والا پارٹ ہے دونے چیزیں تاکہ گل جائیں اس کو میں اب ڈھک رہی ہوں یہ دیکھیں دس منٹ بعد آپ کو یہ کھول کے دکھایا ہے دیکھیں کتنے اچھے سے جو اس میں پک رہا ہے دوبارہ میں چمت چلا کے آپ کو دکھاؤں گی ابھی میں تھوڑا سا اور پک نہیں دوں کیونکہ آلو جو ہے وہ بھی نہیں کلے دوسری والی جو نیچے کا جو پارٹ تھا وہ بھی ابھی نہیں کلا ہے یہ دیکھیں دوبارہ دس منٹ یہ پندرے منٹ بعد آپ پکائیں آلو جو ہیں گل چکے ہیں اب میں نے اس میں گوبی شامل کر دیا گوبی کے پھول جائنے کے دوبارہ سے مکس کروں گی بہت دیحان سے کرنا ہے کیونکہ یہ نازک پھول ہوتا ہے کہیں ٹوٹ نہ جائیں نیچے سے چمت چلانا ہے اپر کی طرف نکالنا ہے گولائی میں چمت چلانا ہے یہ دیکھیں بہت دھیان سے چلانا ہے کیونکہ نازک ہوتا ہے ٹوٹ جاتے ہیں گھٹ جاتے ہیں چمت لگنے سے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو میں پکنے کے لئے رکھوں گی تھوڑا ڈھک دیا ہے میں نے اب دوبارہ میں آپ کو دیکھوں گے دیں کہ تھوڑا سا یہ گل چکے ہیں اب یہ پوری پروپر نہیں گل یہ ہے آپ کو دکھا رہی ہوں گے کس طرح سے مکس ہو گئی ہے آپ رہنے چاہیے تھوڑی سی آدھا پیالا پیانی ڈال کے میں دوبارہ اس کو رکھا ہے بھاپ میں میں اس کو گلاؤں کی میرے ہاں تھوڑی سی گریوی والی پسند کی جاتی تسلیم میں نے گریوی والی پسند کی ہے پک چکی ہے اچھی سی گو بھی گل بھی گئی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں تیار ہے گو بھی یہ تھی میرے آلو گو بھی کی ریسیپی امید ہے کہ آپ سب کو اچھے لگے ہوگی کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی آپ لوگ کو ضرور ٹرائے کیے گا بہت ہی مزیدار ہے گرم مسالہ جو ہے میں نے پر سے ڈال دیا تھا بہت ہی مزیدار بنی تھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا پلیز دو لائک اور سبسکرائب میر چینل آئیشہ خان اللہ حافظ